ہائے دوستو دوبائی تو جیسے پورتائیوش اور شہانہ چیزوں کا قبلہ ہے دوبائی میں پائی جانے والی سپرکاریں وہاں کے رہائشوں کی دولت مندی کے ساتھ ساتھ ان کے آلہ ذوق کی بھی آئیندار ہیں دوبائی کی سڑکیں دنیا کی تمام سڑکوں سے زیادہ خوش نصیب ہیں کیونکہ ان پر چلنے والی کاریں دنیا کی مہنگی ترین کاریں ہیں اور انوکھی ترین بھی دنیا کے دوسرے ممالک کے علاوہ دوبائی کے شیخ اور شہزادیں اپنے پیسے خرچنے کی طاقت کا اندھا دن استعمال کرتے نظر آتے ہیں ہر مہنگی سے مہنگی گاڑی کو اپنے ذوق اور اپنے شوق کی تکمیل کے لیے اس میں بے تہاشا تبدیلیا کر کے انہیں اپنے استعمال میں لاتے ہیں ہم آپ کو ایسی ہی اٹھارہ شاندار سپر گاڑیوں کی معلومات دیں گے جنہیں دیکھ کر ہر ڈرائیور رشک اور حسد میں ٹوپ جاتا ہے کہ کاش میں نہیں چلا پاتا ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو فوراں سبسکرائب کریں فورکے ٹی وی اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگ کے لاتے رہے گا ایسی گاڑی آپ نے کتنی دفعہ اپنی سڑکوں پر دیکھی ہوگی یہ دوبائی میں پائی جانے والی بڑی عام سی گاڑی ہے لیکن دیکھیں کیسی ہے تو دوستو ہے تو نمبر سترہ پہ لیکن اس کا نام ہے ڈیول سکسٹین اس میں فائیو ہارس پاور والا سکسٹین انجن دیا گیا ہے موٹر ون کے مطابق دوہزار سترہ میں دوبائی میں پہلا پروڈکشن موڈل جاری کیا گیا تھا روڈ اینڈ ٹریک اس خوبصورت خیامت دھاتی ہوئی گاڑی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس کی اپتدہ ہی ون پوائنٹ ایٹ ملین ڈالر سے ہوتی ہے اور اس سے اوپر ہی اوپر جاتی جاتی ہے یہ کار آپ کے دماغ کو اڑا کے رکھ دے گی دوستو نمبر سولہ پہ ہے پوری کی پوری سونے کی آر ایٹ سونے کی ٹھیم کو سامنے رکھتے میں سے بنایا گیا ہے تمام شاہی صاحب اسے زیادہ پسند کرتے ہیں اس آڈی آر ایٹ میں ہر خسم کی کسٹمائزیشن کی گئی ہے جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں یہ صرف ایک رنگ نہیں ہے اس پہ سونے کا پانی نہیں جڑائے گیا پوری کی پوری گولڈ پلیٹڈ ہے پوری گولڈ پلیٹڈ اس کو دیکھ کے تو سونے نین آجائے گی اتنا سونہ ہے نمبر پنگرہ پر ہے ڈبیو ویٹرز کی فنیر سپر سپورٹس دبائی مارکٹ میں فنیر سپر سپورٹس بنانے والے بہت خوش ہیں کیونکہ یہ گاڑی ریل نہیں لگتی یہ گاڑی دبائی میں تیار کی گئی ہے اور موٹر ایتھارٹی کے مطابق نو سو ہارس پاور کے جڑوان ٹربو کے ساتھ انجن آتا ہے انہوں نے اس کار کی حیمت اس سے منسلک لنکن ہائپر سپورٹ مارڈل سے تھوڑی بہت کم خرچ رکھی ہے لیکن زیادہ سے زیادہ نہیں آپ بھی اس سپرکار کے مالک ہونے کے لیے دو ملین سے کچھ زیادہ کی جے بھلکی کریں یہ گاڑی آپ کی ہوئی دوستو نمبر فورٹین پہ ہے لائکن ہائپر سپورٹس اس گاڑی کا مالک ہونے کے لیے تین اشاریہ چار ملین ٹالر چاہیے ہوتے ہیں اور جس کے پاس ہوتے ہیں وہ خرید بھی لیتا ہے اور دبائی میں ایسے لوگ کمی نہیں جو اسے خرید سکتے ہیں خرید کے گھر میں کھڑا کر سکتے ہیں اور سال میں ایک دو دفعہ چلائے گے ورنہ کھڑی رہے گی اس میں ڈائمنڈ انس کارسٹ ہیڈ ڈائٹس ہیں اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ کار بہت ہی نایا بہت کم لوگ اس کو خریدتے ہیں بس کچھ تو خرید لیتے ہیں آپ بھی لے لیجئے گا تو دوستو نمبر تیرہ پہ ہے شہزادہ الولید بن طلال کی یہ ہیرے بھری ہیرو والی ڈائمنڈ مرسیڈیز اور آپ کو تو پتہ ہی ہے لوگ یہ سب باتیں ہی کرتے ہیں گاڑی کوئی کوئی خریدتا ہے 4.8 ملین ڈالر کی یہ گاڑی کسی شہزادے کے پاس ہی ہو سکتی ہے ہم بھی ویسے اپنے دل میں خود دل کے شہزادے ہیں اور نمبر 12 پر ہے گولڈن روز وائس یہ ہو سکتا ہے دوستو سب کا ہی بل چاہتا ہوں کہ میں روز وائس کا مالک بن جاؤں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کئی عام طور پر ملتی نہیں ہے کوئی بات نہیں نہ ملے دوبائی میں بہت ملتی ہے بہت ملتی ہے دوبائی میں روز وائس بہت ملتی ہے اور اس میں سے ایک یونیک قسم کی گاڑی جس میں سونا 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 لگا دیتے ہیں اور یہ بہت سی گاڑیوں میں سے بزرالے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ سونے کی روز وائس ہو جاتی ہے پر ہے پیور وائٹ گولڈ بینز یہ بات صحیح ہے کہ سفید سونا سفید سونے کی یہ گاڑی دوبائی کی سرکوں پر چلتی بھی اکثر نظر آتی ہے حالانکہ گرمی ہوتی ہے اور سونا خود بھی گرم ہوتا ہے تو گرم سونا اور گاڑی بھی گرم اور دوبائی کا موسم میں گرم تو جس کی یہ گاڑی ہوگی وہ اس کے پاس ضرور اتنا پیسہ ہوگا کہ وہ گاڑی کو بھی تھنڈا رکھ سکتا ہوگا جیسا کہ موسم تو موسم تو گرم ہی ہوگا لیکن اپنی گاڑی ضرور تھنڈی رکھنی پڑے گی مزہ آتا ہوگا چلنے میں اور نمبر ٹین پر ہے دی کاپ بینز کاپ میلس پولیس پولیس کے پاس جو یہ بینز ہے نا تو مجرم تو فرار ہونے کی بڑی کوشش کرے گا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنی اچھی گاڑی میں اگر پولیس پیچھا کر رہی ہو تو بھاگنا بھی نہیں چاہیے گاڑی کو رکھ کر دیکھ لینا چاہیے اور ویسے بھی اگر آپ دبائی میں بھاگنا کوشش کریں گے پولیس سے تو اگر آپ کے پاس بھی بینز ہوگی تو وہ چھنگ لیں گے نمبر نائن پہ ہے گولڈ ٹرمڈ ہمار ہمار یہ ہتوڑا نہیں ہوتا ہمار ہوتی ہے ہمار یہ کوئی ہتوڑے کی طرح نہیں لگتی یہ اور ہے بھی بڑی سونے کی تو جو سونے کی چیز ہوتی ہے دبائی کے سچے انداز سے دیکھیں گے نا آپ اگر دبائی والے بن کے سوچیں گے تو آپ ہر چیز میں سونا ڈال دیں گے سونا 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 گاڑی کا مالک تو اسی میں سو جاتا ہوگا نمبر ایٹ پر ہے ایس سکسٹی فائف اے ایم جی راکٹ نائن ہنڈرڈ ڈیزرڈ گولڈ ایڈیشن اب اس کا اتنا لمبا نام ہے تو اس میں کوئی گڑبر تو ہو نہیں سکتی اور اس کے نام سے اس کا روب روب اور رباب جو ہے نا وہ نظر آتا ہے کیونکہ دو ہزار پنڈرہ میں دبائی موٹر شو میں انٹروڈیوز کی گئی تھی اس کے بعد سے زیادہ اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے اور اس ریگستان میں ہر چیز میں سونا یا سونے کے رنگ سے ہی جو ہے نا بس نلکی تسلی ہوتی ہے اور یہ کار ہے بھی بڑی خصوصی اور غیر معمولی ہے دبائی میں بہت لوگوں کے پاس یہ موجود ہے نمبر سیون پہ ہے گولڈ پرمڈ آسٹن ہیلے تو میں آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں کہ دبائی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہر چیز سونا سونے سونے سے سجائی جاتی ہے اور جب وہ لوگ اپنے گھر کو اور اپنی دوسری چیزوں کو دبائی میں سونے سے سجاتے ہیں تو پھر گاڑی کیسے چھوڑ سکتے ہیں تو یہ آسٹن ہیلی بھی نفاست اور اس کی خیب صورتی کے حساب سے جس کے پاس ہوگی وہ تو تعریف کرے گئی کہ یہ سونے کی ہے لیکن سونے سے زیادہ گاڑی بھی سونے کی ہے نمبر سکس پر ہے کوائن ریپ رینج روور کار اسپیکس کے اطابق اس کار کو لپیٹے ہوئے ہیں کوئی ستاون ہزار چار سو سکتوں سے یہ گاڑی سجائی گئی ہے اس پر چپکائے گئے ہیں اور ایسا آپ کو جہاں زیادہ پیسہ ہوگا اور ایسا پیسہ تو صرف دبائی میں ہوگا تو دبائی میں ہوگا وہاں پہ کچھ نہ کچھ انوکھا نظر آئے گا تو یہ انوکھا نظر آنے کے لیے اس پر سکھے 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 لگا کے انہوں نے اس کو انوکھا تو بنا بھی ہے لیکن یہ میں بتا دوں یہ سکھے ابھی چلنے والے نہیں ہیں ورنہ تو لوگ ایک ایک کر کے اکھاڑ کے لے جائیں گے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں نمبر فائف میں ہے گولڈ ٹی ایم ڈیو ایٹین یہ سٹننگ گاڑی جو کہ دبائی مال میں کھڑی بھی نظر آ رہی ہے اور شاپنگ کرنے والوں کا بھی دل نلچا رہا ہوگا بلکہ رال گر رہی ہوگی تو وہ ذرا رائل کو روک لے دبائی میں آکے پکڑ لے گا کہ آپ کا رال زمین پہ کیوں گر رہی ہے سونے سے اس کو سجایا گیا ہے اور پھر اس کو اگین میں کہوں گا کہ سونہ اس پہ چپکا دیا گیا ہے ایسا چپکایا گیا ہے جو کوئی نکال نہیں سکتا ٹھیک ہے نا اور یہ زبردست گاڑی ہے زبردست گاڑی ہے لیکن یہ عام لوگوں کی پہنچ سے باہر گاڑی ہے ٹھیک ہے نا تو کچھ لوگ خریدیں گے ٹھیک ہے وہ کچھ لوگ اگر خریدیں گے تو اگر کسی نے خریدی تو ہم نے دیکھا اگر ہم نے دیکھا تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے تو جناب پر نمبر فور پر ہے کال مین کنگ تو جناب یہ دنیا کی زبردست اور نایاب ترین ایسیو بیز میں سے ہے جو کہ تھری پوائنٹ ایڈ ملین ڈالرز کی ہے لیکن یہ دبائی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے دبائی میں ایسی ہوگی لیکن ایسی زیادہ نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں ایسی صرف نو ہیں اور نو میں سے ایک ان صاحب کے پاس بھی ہے اور یہ اسے چلاکے ہوں گے لیکن یہ دنیا کی مہنگی ترین ایسیو بی ہے بھائی یہ دیکھنے میں بکتر بند ہے لیکن یہ بکتر بند نہیں ہے یہ گاڑی ہے اور وہ بھی کھولی نہیں اس کو کھولنے کے لیے چابی جن کی ہے ان کے پاس ہے نمبر تھری ایس شاہ علی ایم تھری سکسٹی آپ نے ایسی گاڑی کرنا سنا ہوگا نہ کبھی سمجھا ہوگا یہ کوئی اتنی انوکھی گاڑی ہے مہنگی ہے بہت زیادہ مہنگی ہے صرف مہنگی نہیں بہت زیادہ مہنگی ہے اور یہ خصوصی طور پر پیسے والوں کے لیے ہی ڈیزائن کی گئی ہے اور یہ ڈیزائن بھی ایسی کی گئی ہے اور ایسی مارکٹ کے لیے کی گئی ہے جہاں پہ لکجری گاڑیاں مہنگی گاڑیاں تو ایک عام سی بات ہے اب اس میں خاص بات بنانے کے لیے آپ سوچ لیں کتنی محنت کی گئی ہوگی نمبر ٹو پہ ہے نسان بلیڈ گلائیڈر یہ میرے لیے بھی ایک انوکھی گاڑی تھی بھائی میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھی اور لیکن جب دیکھی تو نسان بلیڈ گلائیڈر پروٹو ٹائپ اور یہ دوہزار اٹھارہ کے دبائی آٹو شو میں دکھائی گئی تھی اور کیا خوب دکھائی گئی تھی اور ہمیں خوب نظر بھی آ رہی تھی لیکن اس کے لیورز بھی جو تھے جو اس کو دیکھ رہے تھے اور خریدنے کے خواہش منتے ان کی جے بھائی بہت بڑی ہونی ضروری تھی اور وہ تھی اور وہ تھی اور وہ وہاں موجود تھے جن کی جے بڑی تھی اور انہوں نے لی بھی ہوگی بھائی اور ہمارے حساب سے نمبر ون پہ ہے یہ گولڈن بینز یہ جو لفظ گولڈن ہے نا بس ایسی میں سب کچھ ہے بھائی اس پہ پلیڈ بھی نہیں ہے اس میں تو سونا ڈال کے بونٹ بنایا ہے سونا ڈال کے بمپر بنایا ہے سونا ہی سونا ڈال کے انجن میں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پیٹولی ڈلتا ہوگا تو نمبر ون پہ دیکھ لیجئے گولڈن ڈانس انشاءاللہ دوستوں پھر ملتے ہیں آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا تو گاڑیاں تو بہت ہیں بہت ہیں بہت سی گاڑیاں جو رہ گئی ہیں دکھا دوں گا 나는 مجھےrun مجھے وقت انجھے موسیقی